بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ کیا یہ ٹڈیڈیوں جو ابھی سعودی ریبیہ میں آئی ہوئی ہیں یہ کھائی بھی جا سکتی ہیں اس کے مطالق سوشل میڈیا پر ایک کافی ویڈیو گردش کر رکھی ہے اور اس کے اوپر ٹڈیڈیوں کا جو جہاں پر ادارہ بنیا گیا ہے انہیں ختم کرنے کے لیے عدویات کے ثروہ اس کے جو ڈیکٹر ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس مطالق سعودی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ بھائیوں کے ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں اور وہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے صحت کیا ہے کیا یہ صحت کے لیے کسی بھی بماری کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس بندے نے جب کھائی ہے تو اس نے پہلے تو اس کا ذاکہ بتایا ہے یہ کرسپی ہے اور اس کا ذائقہ آلو کی طرح ہے اور اس کے بعد بولا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھی ہے کسی بماری کے لیے اچھی ہے تو اس کے بعد اچھے یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ تیر پہلے ہی ایک ویڈیو شیئر کی ہے سعودی ریبیا میں مختلف شہروں میں یہ آئی ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے مکہ المکرمہ سے میں نے لائیو ریکارڈنگ کی تھی خود اپنی آنکھوں سے دکھا ہے یہ ہزاروں کی کیا لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر مجود تھے تو وہ ویڈیو میں نے شاید ابھی آپ کو کوئی کلیپ بھی دکھا رہا ہوں گا اس ویڈیو کے متعلق کافی تعداد میں مکہ میں آئے ہوئے ہیں اور سعودی ریبیا کے مختلف شہروں میں یہ ابھی تک ابھی بھی گھوم رہے ہیں مدینہ شریف میں میں نے ویڈیو دکھی ہیں اچھا بات کریں گے اس سعودی کی جس کی ویڈیو شاید میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کے اوپر پھر جو بائیٹ ڈیکٹر ہیں ٹڈیو کے جو ادارہ بنیا گیا ان کو ختم کرنے کے لئے وہ ڈیکٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ سعودی جو بول رہا ہے یہ غلط بات ہے نہ تو یہ کھانے سے صحت کے لئے کوئی فائدہ ہے نہ ہی کسی بیماری کے لئے یہ اچھی ہے بقائدہ آپ کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے اسے کھانے سے اسے عددیات کے ثروح ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں شاید میں کچھ پکچر وغیرہ یا کچھ ویڈیو آپ کو ابھی دکھا بھی رکھا ہوں یہ پلین کی یا جی ہیرو پلین کی اس کے ثروح یہ سپری وغیرہ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں تاکہ یہ ختم ہو جائیں اور جہاں کہیں بھی یہ بیٹھ رکھی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مکہ میں گھاس لگا ہوا تھا گھاس کے اوپر یہ بیٹھ رہی تھی اور بیٹھتے ساتھ ہی یہ گھاس کھا رہی تھی اور سینکڑوں کی لاکھوں کی دداد میں ہزاروں کی دداد میں تھی یہ وہاں پر جہاں پر میں نے یہ وڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور جس کسی درخت کے اوپر بیٹھتی ہیں اس کے بائی کھانا شروع کر دیتی ہیں تو سبزے کے لیے یہ کافی نقصان دے ہیں فصلوں کے لیے تو سعودی ریبی میں تنیزہ فصلیں تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے انہیں سپری اور عدویات کے ثروح ہی ختم کیا جا سکتا ہے کھانے سے اسے صحت میں کوئی کسی قسم کا افاقہ نہیں ہوگا بشرت ہے کہ آپ کی صحت مزید خراب ہوگی یہ بھائی ایک لیٹسٹ اپ نیوز تھی سعودی ریبی میں سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کسی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار کیے گا اللہ حافظ